موسیقی میرے بابا بدنصیبی سے کئی علوم کے جامعے تھے اور کئی زبانیں جانتے تھے یعنی فارسی، عربی، سنسکرٹ، عبرانی اور انگریزی موسیقی نے اردو اور پارسی کے علاوہ ہندی اور انگریزی میں بھی شاعری فرمائی اور عربی میں ایک کتاب سوت العذاب لکھی میں جو ان کا قدر تفصیل کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں تو وہ اس دیئے کہ ان کا ذکر حقیقت میں ان کا ذکر نہیں میری صوفتہ بختی کا ذکر ہے اگر وہ میرے باپ نہ ہوتے ان کے بجائے کوئی اور شخص، کوئی اور معقول اور دنیا دار شخص ہوتا تو میں آج وہ نہ ہوتا جو ہوں میں ایک کامیاب ترین، صحت مند اور قابل رشت خادمی ہوتا اور میری زندگی عیش نہیں بلکہ بہت شاندار عیاشی کے ساتھ گزر رہی ہوتی میری پیڑی کے افراد کی اکثریت نے بھی اپنے قدیم ترین خاندانی عادت اور روایت کے مطابق علم، عدب اور شاعری سے اپنا رشتہ استعباد کیا کیسے رئیس امروہی، کمال امروہی اور انٹرنیشنل فلسفی کانگریس کے رکن فلسفی علامہ سید محمد تک کی یہ سب کے سب کامیاب رہے، ناموری حاصل کی مگر میں غریب، اول جلول قسم کا آدمی بری طرح مارا گیا اور وہ اس لیے کہ میں ان سب سے زیادہ خیال پسند بساریہ پرست اور اپنے رجحانات میں بے حد جتی واقع ہوا تھا میرے مجموعے کی اشاعت میں نقابلے کے آس تاخیر ہوئی اسے 1961 میں چھپنا تھا مگر انتیس برس بعد شاید کے نام سے 1990 میں چھپا اس کا سبب بہت عذیتناک ہے جب میں اپنی کسی بھی تصنیف کی اشاعت کے بارے میں سوچتا تھا تو مجھے احساس جرم ہوتا تھا اور اس کا سبب یہ ہے کہ میرے لڑکپن کے زمانے میں ایک دن موسم سرما کی سے پہر کے وقت میرے بابا مجھے شمالی کمرے میں لے گئے نہ جانے کیوں وہ بہت اداست تھے میں بھی اداست ہو گیا وہ مغربی کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر مجھ سے کہنے لگے کہ تم مجھ سے ایک وعدہ کرو میں نے پوچھا بتائیے بابا کیا وعدہ انہوں نے کہا یہ کہ تم بڑے ہو کر میری کتابیں ضرور چھپاؤ گے میں نے کہا بابا میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب بڑا ہو جاؤں گا تو آپ کی کتابیں ضرور ضرور چھپاؤں گا اگر میں بابا سے کیا ہوا یہ وعدہ پورا نہیں کر سکا میں بڑا نہیں ہو سکا اور میرے بابا کی تقریبا تمام تصنیفات ضائع ہو گئیں بس چند متفرق مسعودے رہ گئے ہیں یہی وہ احساس جرم ہے جس کے سبب میں اپنے کلام کی اشاعات سے گریزان ہی نہیں متنفر رہا ہوں دن میں ایسا وقت بہت کم گزرتا ہے جب مجھے اپنی شائری پسند آتی ہو میری تخلیل کی زندگی کا زیادہ حصہ اپنے انکار میں گزرا ہے بلکہ اب تو میں یہ سوچتا ہوں کہ میں شائر ہوں بھی یا نہیں مجھے لکھنا آتا بھی ہے یا نہیں کہ ہر حال میرے بارے میں ایک بات یقینی اور حتمی ہے اور وہ یہ کہ میں ایک نکمہ ترین اور ناکام ترین آدمی ہوں میں بری طرح رائی کھان گیا میں بھلا آپ کو کیسے بتاؤں کہ میں کس بری طرح رائی کھان گیا آپ کو سال نو مبارک ہو لیجیے شیئر ہو گیا شرط حال نو مبارک ہو آپ کو سال نو مبارک ہو موسیقی